اسلام علیکم ورائز آپ دیکھ رہے ہیں ورڈ آف پولٹری یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد ابوبکر نائیم آج ہم ڈسکس کریں گے رائز ان پی ایچ ٹیسٹ کو ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں اس کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے آپ نے دو ڈسک میں اس کو نام دے دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے زیرو پائنٹ ٹو گڈرام سیمپل ڈالنا ہے ڈالنا ہے اٹھیک ہے اور ایچ ٹیشٹ کو الگرام آپ نے بی کے اندر لائی ایچ ٹیشٹینلو ڈالنا ہے also drop 10 ml buffer solution test tube A اب دیکھیں کہ test tube A اور B کے اندر دونوں کے اندر جائے پہلے ہم نے sample ڈالا جو 0.2 gram اب دونوں کے اندر جو ہے وہ 10 ml B کے اندر 10 ml A کے اندر جو ہے ہم buffer solution ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے جو B والی ہے اس کے اندر 10 ml ہم نے HCL solution ڈالنا ہے ٹھیک ہے A کے اندر HCL solution نہیں ڈالنا B کے اندر HCL solution ڈالنا ہے 10 ml سو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے دونوں کے اندر ہم نے 0.2 gram sample بھی ڈال لیا دونوں کے اندر 10 ml ہم نے buffer solution بھی ڈال لیا اور جو test tube B اس کے اندر 10 ml HCL solution بھی ڈالا ایک اندر ہم نے صرف buffer ڈالنا ہے HCL solution نہیں ڈالا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جو ہے جو test tube B ہے اس کو ہم نے water bath کے اندر رکھ دینا ہے ٹھیک ہے 32 degree temperature پہ ہم نے water bath کو جو ہے وہ پہلے سے own کر کے رکھاؤنے تاکہ جو ہے 32 degree centigrade temperature جب وہ اٹین ہوا ہو تو ہم اس کے اندر رکھ دیں ٹھیک ہے اور جو test tube A ہوگی اس کو ہم نے رہتا سے کوئی ایک بیکر لینا ہے یا کوئی بھی اس کے اندر جو مثل normal water ہے اس کے اندر ہم نے اس کو رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اب جو B ہے اس کو ہم نے 32 degree centigrade temperature پہ ہم نے hot water کے اندر رکھ دیا اور جو A test tube ہے اس کو ہم نے cold water کے اندر رکھ دیا تو اب جو next step ہے اب جو ہے ہم دونوں test tube کے لیے جو time note کر لیں گے 30 minute ٹھیک ہے اور 30 minute ہم wait کریں گے 30 minute کے بعد ہم ان دونوں کو جو ہے وہ نکالیں گے اس کے بعد لیکن اس 30 minute کے اندر ان دونوں کو جو ہے ہر 5 minute کے بعد آپ نے shake کرتا جانا ہے ٹھیک ہے by hand سے shake کر لیں ٹھیک ہے shake کرتا جانا ہے ہر 5 minute کے بعد اور 30 minute کے بعد اس کو اتار لیں اس کے بعد اب جب 30 minute complete ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے جو next step ہے وہ ہے titrate کرنا ہم نے NUH 0.1 normal کے ساتھ اس کو اور وہ کیسے کرنا ہے کہ ہم نے دو بیکر لینے ٹھیک ہے ان کو A اور B کے نام سے انڈیگیر کر دیں دونوں کے اندر جو ہے وہ دونوں ٹیسٹ ٹیوب کا اپنا اپنا سلوشن ڈالیں ایک اندر اے کے ڈالیں بیک اندر بیکر ڈالیں اس کے پاس ہم نے اس کو جو ہے پی ایچ مشین لے جانا ہے تو وہاں پہ جو اس کا جو الیکٹر ہوگا اس کو وہاں پہ ڈپ کرنا ہے اور پھر جو ہے ہم نے اس کی پی ایچ جو ہے وہ سٹارٹ چیک کرنی ہے اور جب پھر ہم نے اس کو ٹائٹر کرنا سٹارٹ کرنا ہے جب تک 4.7 پی ایچ جو ہے وہ نہیں آ جاتی جیڈنگ تب تک ہم نے اس کو ٹائٹر کرتا جانا ہے نوہ 0.1 نورمل کے ساتھ اور جب ہو جائے گی تو پھر ہم نے جو ہے وہ انیشل اور فائنل جیڈنگ نوٹ کر لینی ہے اور اس کو مائنس کر کے مارے پاس ریڈنگ آ جائے گی ٹھیک ہے اب دونوں کی جو ہمارے پاس ریڈنگ آ جائے گی تو اس کی بیس پہ اب نیکس جو ہے وہ کلکوریشن ہوگی تو کلکوریشن میں کیا ہوگا کہ ایک ریڈنگ آگی بیک ریڈنگ آگی تو اس میں کلکوریشن ایسے ہے کہ بی مائنس اے ملٹیپلائے 1.4 1.4 جو ہے فیکٹر ہے اور ڈیوائیڈ بائی 30 ٹھیک ہے اور ملٹیپلائے 0.2 ٹھیک ہے 30 جو تھا وہ انہیں اس کو کیونکہ ٹائم دیا تھا ڈیوائیڈ بائی 30 ملٹیپلائے 0.2 ٹھیک ہے تو جو بی کی جگہ بی کی ویلی پوٹ کر دنی ہے ایک جگہ ایک کی ویلی پوٹ کر دنی ہے ٹھیک ہے کرنے کے بعد جو پھر انہیں اس کی کلکوریشن کرنی ہے اور وہ اس کی ہماری ریڈنگ آجے گی سو دس اس دی رائز ان پی ایش ٹیسٹ سو آئی ہوپ آپ کے ویڈیو پسند ہوئی کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکے بان